وَمِنْهَا أَنْ يَأْخُدَ الْمَعْنَى وَيُغَيِّرَ الْلَفْضَ وَيَكُونَ الْكَلَامُ السَّانِ دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهُ كَمَا قَالَ أَبُوَ الطَّيِّبِ فِي قَوْلِ أَبِي تَمَّامِن فنِس سالس کا خاتمہ چل رہا ہے اور اس میں سب سے پہلے مصنف نے آپ کو سرقہ کے بارے میں بتلایا کہ کسی دوسرے کا کلام چوری کرنا گئی کسی کا کلام لینے کی بعض صورتیں مضموم اور قبیح ہیں اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو ان کو مضموم ہونے سے نکال دیتی ہیں تو یہاں صرف وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں جو مضموم ہیں پہلی صورت یہ ذکر کی کہ کوئی شخص دوسرے کا کلام بیعائی نہیں ہی کہ پورے کلام کو لے لیتا ہے بغیر اس میں کوئی تبدیلی کیے ہوئے اور یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے تو یہ مضموم ہے اور قبیح ہے اور اسی کے مثل ہے کہ اس الفاظ کو ان کے مترادش کے ساتھ بدل دیا جائے باقی سارا معنی وہی ہو اور اسی کے قریب یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے متضاد لفظوں سے بدل دیا جائے جن کے معنی ان کے متضاد ہوں البتہ نظم اور ترطیب وغیرہ وہی ہوتی ہے آج مزید اسی میں تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وَمِنْحَا اور اسی میں سے ہے کہ اَنْيَا خُدَ الْمَعْنَى وَيُغَيِّرَ الْلَفْضَى کہ مثلا ایک شخص نے ایک بات کہی تھی اور بعد والا کیا کرتا ہے معنی کو لے لیتا ہے اور لفظوں کو بدل دیتا ہے لفظوں میں تبدیلی کر دیتا ہے اور جو دوسرا کلام ہے یہ پہلے کلام سے کم درجے کا ہوتا ہے یا اس کے برابر ہوتا ہے ایک شخص نے ایک بات پہلے کہی تھی اور دوسرا شخص کیا کرتا ہے معنی اس کا لے لیتا ہے البتہ لفظوں کو بدل دیتا ہے اور یہ جو دوسرا قائل ہے اس کا کلام پہلے شخص کے کلام کلام سے کم درجے کا ہوتا ہے یا اس کے برابر ہے بھئی برابر ہوتا ہے تو یہ بھی یاد رکھئے مضموم اور قبی ہے ہاں البتہ اگر دوسے شخص کا کلام پہلے شخص کے کلام سے اعلی ہو تو یہ اس کو مضموم ہونے سے نکال دے گا سمجھ میں ہے کہ اس کا کلام اس سے اعلی ہے وَمِنْهَا اَنْ يَأْخُدَ الْمَعْنَى وَيُغَيِّرَ الْلَفْضَةِ اور اسی میں سے ہے سرقہ میں سے ہی ہے کہ لے لے دوسرا قائل وہ معنی کو لے لے اور لفظ کو بدل دے وَيَقُونَ الْقَلَامُ کلام الثانی دون الاولی اور دوسرا کلام جو ہوتا ہے دون الاولی پہلے سے کم درجے کا ہوتا ہے اَوْ مُسَابِيَنْ لَهُ یا اس کے برابر درجے کا ہوتا ہے کَمَا قَالَ أَبُوْتَيِّبِ فِي قَوْلِ أَبِي تَمَّامٍ جیسے کہ ابو طیب شاعر نے کہا ابو تمام شاعر کے قول میں تمام یہ میم مشدد ہے یاد رکھئے بھئی ابو تمام شاعر دیکھئے دو شیر ذکر کریں گے پہلا شیر جو ہے ابو تمام کا ہے اور پھر بعد میں ابو طیب شاعر نے اسی کے ایک مصرے کو اس کے معنی کو اپنے شیر میں وہ لے آتا ہے اور یہ دوسرا مصرہ جو ہے دوسرا ابو طیب کا جو مصرہ ہے جس نے بعد میں کہا اور اس کے کلام کو لیا اس کا مصرہ وہ پہلے شاعر یعنی ابو تمام کے مصرے سے کم درجے کا ہے بھئی کم درجے کا ہے بات سمجھ میں آگئی تو پہلے ابو تمام کا شیر ہے حیحاتا لائیت الزمان بمثلہی انہ الزمان بمثلہی لبخیلو حیحاتا حیحاتا آپ نے پڑھا اس میں فعل ہے بمانے بہودہ کے بمانے بہودہ کے یہ بات بڑی بعید ہے یہ بات بڑی دور کی ہے کہ زمانہ اس کے مثل لائے بھئی لائیت الزمان بمثلہی زمانہ اس کا مثل نہیں لائے گا انہ الزمان بمثلہی لبخیلو بے شخص زمانہ اس کے مثل کے سلسلے میں بڑا بخیل ہے زمانہ اس کے مثل کے سلسلے میں بڑا بخیل ہے یہ ابو تمام کسی کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو تو زمانے نے وجود دے دیا اس کو لیکن اس جیسے لوگوں کے سلسلے میں زمانہ بڑا بخیل ہے وہ ان کو آدم سے وجود میں لاتا ہی نہیں ہے بھئی سمجھ میں آئے بھئی اس جیسے بڑے لوگوں اور سخیوں کے سلسلے میں زمانہ بھی بخل سے کام لیتا ہے اور ان کو وجود نہیں دیتا بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی اب دیکھئے یہ یہ آپ پڑھ چکے یہ مجاز عقلی ہے کیا ہے مجاز عقلی کس کو کہتے تھے اسناد فیل یا مانے فیل کا غیر ماہوالہو کی طرف کرنا فائل کے بجائے کسی اور کی طرف کرنا بھئی تو آپ کے ذہن میں یہ اعتراض نہ آئے کہ پیدا کرنے والے تو اللہ تعالی ہیں یہ زمانے کی طرف کیوں نسبت کر رہا ہے زمانہ تو کسی کو وجود نہیں دیتا جواب یہ کہ بھئی یہ مجاز عقلی ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے جیسے مثال میں نے ذکر کی تھی آپ بھی عام استعمال کرتے ہیں اس طرح کے کلام کہ مثلا آپ کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے حالانکہ نہر تو نہیں بہتی بلکہ نہر میں پانی بہتا ہے تو یا یہ بھی اسی قبیل سے ہے اور جس چیز کی طرف مثلا فائل کے علاوہ کی طرف نسبت کی گئی تو اس فیل سے تعلق ہوتا ہے کہنے والے بھی جانتے ہیں کہ دراصل پیدا کرنے والے تو کون ہیں اللہ تعالی ہیں لیکن برحال زمانے کا تعلق ہوتا ہے تو ویسے زمانے کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے تو یہ معنی نہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے ہاں غیر مسلم ہوگا تو وہ سکتا ہے اس کا تو عقیدہ یہ ہو لیکن مسلمان ہو تو اس کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ زمانہ اس کو وجود دیتا ہے بلکہ یہ مجاز عقلی ہے تو شاعر کہتا ہے ہی ہاں تا یہ بات بڑی بعید ہے کیا بات بعید ہے کہ زمانہ اس کا مثل لائے لا یاتی زمان بی مثل ہی زمانہ اس کا مثل نہیں لائے گا بے شک زمانہ اس جیسے لوگوں کے سلسلے میں البتہ بخیل ہے یہ ابو تمام نے کہا بعد میں ابو طیب شاعر آیا اور اس نے یہ اگلا شعر اس کا ہے بھئی وہ کہتا ہے اعدہ کے معنی ہیں اعدہ کے معنی تجاوز کر جانا یعنی متعدی ہونا متعدی ہونا یعنی یوں کہیں دوسرے کو لگ جانا جیسے بھئی ایک بیماری ہوتی ہے بعض بیماریاں ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہیں تو یہ ہے متعدی ہونا ایک سے دوسرے تک پہنچ جانا تو یہ کہتا ہے کہ میرا ممدوخ بڑا سخی ہے بڑا ہی سخی ہے اور اتنا سخی ہے کہ اس کی سخاوت اس سے تجاوز کر کے زمانے کو بھی لگ جائے زمانے نے بھی سخاوت کہاں سے لی اسی میرے ممدوخ سے لی اور اس سے سخاوت سیکھ لی اور پھر سخاوت سیکھ کر زمانے نے میرے ممدوخ کو وجود دیا کیا کیا میرے ممدوخ کو وجود دیا ان جیسے لوگوں کے اس لانے میں زمانہ بڑا بخیل ہے لیکن زمانے نے بھی دراصل اس کو وجود دیا یہ سخاوت کہاں سے سیکھی زمانے نے میرے اسے ممدوخ سے اس سخاوت سیکھی اور اس کو پھر وجود دیا یعنی اتنا سخی ہے کہ اس کے وجود سے پہلے ہی اس کی سخاوت کی بھئی اس کے وجود سے پہلے ہی سخاوت تھی اور وہ سخاوت اس سے پھر زمانے نے سیکھی تو زمانہ بھی سخی بن گیا اور اس نے اس کو وجود دے دیا ورنہ زمانے کا ارادہ نہیں تھا اس کو وجود دینے کا زمانے نے تو اس کو اپنے لئے بخل کرتے ہوئے اپنے لئے ہی مختص کر لیا تھا معنی سمجھ میں آ گیا تجاوز کر گئی زمانے کو اس کی سخاوت متعدی ہو گئی زمانے کو اس کی سخاوت زمانے نے اس کے ساتھ سخاوت کی وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيلًا اور تحقیق زمانہ اس کے بارے میں بخیل تھا وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ یقونُ یہاں کانہ کے معنی میں ہے زمانہ اس کے بارے میں بخیل تھا معنی دونوں اشعار کا سمجھ میں آگیا بھئی اب دیکھئے بھئی یہ ابو طیب کا جو مصرہ ہے دوسرا وَلَقَدْ يَكُونُ بِهِ الزَّمَانُ بَخِيلًا زمانہ اس کے بارے میں بخیل تھا یہ بیعینی ہی تقریباً وہی معنی ہے جو پہلے ابو تمام کے شعر میں دوسرے مصرے میں آیا تھا اِنَّ الزَّمَانَ بِمِثْلِهِ لَبَخِيلُ لیکن ابو تمام کا مصرہ اعلا ہے کس کے مقابلے میں؟ ابو طیب جس نے بعد میں کہا اس لیے کیونکہ ابو طیب کے شعر میں یقونُ اس نے استعمال کیا یقونُ اور یقونُ تو فعل مزارے ہے یہ تو حال یا مستقبل کے لیے آتا ہے اور مانا یہاں درست بنتا ہی نہیں جب تک اس کا ترجمہ ماضی والا نہ کریں بھئی اس کا ترجمہ بھئی زمانہ اس کے بارے میں بخیل ہوگا بھئی میرے ممدوح کو تو اس نے اب وجود دے دیا زمانہ نے کیا کیا؟ وجود دیتا تو اس کے بارے میں جب وجود دے دیا تو مستقبل میں تو اس کے بارے میں بخلی بن سکتا مانوہ کس زمانے میں اس کے بارے میں بخیل تھا؟ ماضی کے زمانے میں بخیل تھا اس کو وجود ہی نہیں دے رہا تھا پھر اس کی سخاوت اسی سے سخاوت سیکھتے ہوئے زمانے نے کیا کیا؟ اس کو وجود دے دیتا لہٰذا مانا کون سا ہوگا؟ مانا بھی سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں؟ زمانہ اس وقت دیکھو بھئی شاید اس وقت کسی کی تاریخ کر رہا ہے وہ موجود ہے یا موجود نہیں دنیا کے اندر؟ وہ موجود ہے جب موجود ہے تو زمانہ مستقبل میں زمانے کا اس کے بارے میں بخیل ہونے کا کوئی معنی نہیں بنتا بلکہ کیا مراد ہے؟ ماضی کے اندر اس کے بارے میں بخیل تھا یعنی اس کو وجود ہی نہیں دے رہا تھا اس کو آدم سے وجود آدم سے وجود میں نہیں لارہا تھا مستقبل میں اس کے بارے میں بخیل ہونے کا معنی تو بنتا ہی؟ نہیں بات سمجھ میں آگئے؟ تو یقونو کانا کے معنی میں کہنا پڑے گا اور تو یقونو کے اعتبار سے یہاں معنی صحیح نہیں بنتا تاویل کرنا پڑے گی کہنا پڑے گا کہ یقونو کس معنی میں ہے کانا کے معنی میں ہے بھئی ترجمہ سمجھ میں آگئے یوں ترجمہ کر لیں اور تحقیق زمانہ اس کے بارے میں بخیل زمانہ اس کے بارے میں بخیل تھا اس سے وجود نہیں دے رہا تھا پھر اسی سے صحاوت سرائت کر کے زمانے کو پہنچی اور زمانے نے اس سے صحاوت سیکھ لی وہ بھی کیا بن گیا صحیح بن گیا اور پھر اس نے اس کے بارے میں صحاوت کی اور اس کو وجود دے دیا اب معنی سمجھ میں آیا فَالْمِصْرَعُ السَّانِ مَعْفُودُمْ مِنَ الْمِصْرَعِ السَّانِ لِأَبِي تَمَّامِنْ بس دوسرا مصرا جو ہے وہ لیا گیا ہے ابو تمام کے دوسرے مصرے سے وَالْاوَلُ اَجْوَدُ سَبْقَا اور پہلا جو ہے عمدہ ہے سبکن بناوٹ کے اعتبار سے پہلا مصرا یعنی ابو تمام کا مصرا عمدہ ہے بناوٹ کے اعتبار سے یاد رکھئے یہ سبکن کا لفظ بار بار آگے آئے گا سین با اور چھوٹا کا سبکن سبکن کا مانا ہوتا ہے دھات وغیرہ کو بھٹی میں پگلا کر مل کچھل اسے دور کرتے ہوئے اسے کسی سورت پر ڈھالنا یہ کیا ہے سبک ہے سبک بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ لفظ بار بار آئے گا سبک کسے کہتے ہیں کہ دھات وغیرہ کو مل کچھل سے ساپ کرتے ہوئے اس کی ڈھلائی کرنا یعنی اس کو کوئی سورت دینا بھئی لوہے سے چیزیں بنائی جاتی ہیں کس طرح بنائی جاتی ہیں بھٹی میں ان کو پگلایا جاتا ہے اور پھر جو سورت دینی ہوتی ہے اس کے مطابق اس کی ڈھلائی کر لی جاتی ہے وہ سورت اس کو دی جاتی ہے اس کو بنائی جاتا ہے تو یہ ہے سبک بھئی یعنی مل کچھل دور کرنا اور اس کو سورت دینا اور یہاں مراد ہے بناوٹ بھئی بناوٹ یعنی یہ کلام کیا ہے پہلا کلام بناوٹ کے اعتبار سے امدہ ہے اچھی طرح بنا ہوا ہے خوبصورت بنا ہوا ہے اور نیز مل کچھل دور کرنا تو یہاں بھی اسی طرح یعنی یہ کلام تاقید لفظی اور معنوی سے خالی ہے تو سبک سبک سے کا مانا ہوا بناوٹ اور مراد کیا ہے یعنی اچھی طرح بنا ہو تاقید لفظی اور تاقید معنوی سے وہ خالی ہو اس طرح کا مل کچھل اس میں نہ ہو گئی وَمِثْلُ حَذَا يُسَمَّ یہاں پر بھی کیا کیا دوسرے شاعر نے پہلے کا کلام تھا اعلیٰ اس نے کیا کیا اس کو ادنا صورت دے دی تو گویا مسخ کر دی دی تو کہتے ہیں وَمِثْلُ حَذَا مِيُسَمَّ اِغَارَةً وَمَثْا اور اس جیسے کو اغارہ اور مسخ کہتے ہیں وَمِنْهَا اَنْ يَأْخُذَ الْمَعْنَى وَخْدَهُ وَيَكُونَ الثَّانِ دُونَ اَوْوَلِ اَوْمُسَابِيَنْ لَهُ اچھا بھئی یہ پچھلی قسم میں تھا یہ جو ابھی ہم نے پڑھی تو یہ قسم جو ابھی ہم نے پڑھی کہ دیکھئے اس میں انہوں نے شروع میں بتلایا کہ معنی کو لے لیتا ہے اور لفظ کو بدل دیتا ہے اور دوسرا کلام پہلے سے کم درجہ کا ہوتا ہے یا اس کے برابر ہوتا ہے تو یہ مضموم ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے اور اس کو اغارہ اور مسخ کہتے ہیں اور وہ قسم نہیں ذکر کیا انہوں نے کہ جس میں دوسرا کلام پہلے سے اعلی ہوتا ہے اعلی ہوتا ہے وہ مضموم نہیں ہے وہ قبیح نہیں ہے کیونکہ اس میں اس نے تبدیلی کر کے پہلے سے بھی اعلی بنا دیا اس میں اس نے اپنا کامال بھی دکھایا بعد میں آنے والے نے تو وہ مضموم نہیں ہے اور اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا اس لیے کیونکہ یہاں پر صرف وہ صورتیں ذکر کر رہے ہیں جو مضموم اور قبیح ہیں اور جن کو سرقہ کہا جائے گا بقائدہ کی کیا کیا ہے کس نے دوسرے کا کلام چورایا ہے بھئی وَمِنْهَا اَنْ يَاقُدَ الْمَعْنَى وَحْدَهُ وَيَكُونَ الثَّانِ دُونَ الْاَوَّلِ وَمُسَاوِيًا لَهُ اور اسی سرقہ کے اقسام میں سے قسم یہ ہے کہ اَنْ يَاقُدَ الْمَعْنَى وَحْدَهُ کے بعد والا جو ہے صرف معنی کو لے لیتا ہے وَيَكُونَ الثَّانِ دُونَ الْاَوَّلِ وَمُسَاوِيًا لَهُ اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کا کلام پہلے سے کم درجے کا ہوتا ہے یا اَوْ مُسَاوِيًا لَهُ یا اس سے برابر درجے کا ہوتا ہے تو دیکھئے یہاں پر بھی کم درجے کا ہوگا یا برابر ہوگا اعلیٰ کو ذکر نہیں کیا کیونکہ اعلیٰ وہ مضموم اور قبیح نہیں ہے جیسے کہ ابو تمام نے اس شخص کے قول میں کہا جس نے مرسیہ کہا تھا اپنے بیٹے کا رسائر سی کا معنی ہے کسی کے مرنے پر افسوس کا اظہار کرنا اس کے غم میں اشعار کہنا بھی تو جس نے ایک کوئی شخص تھا اس نے اپنے بیٹے کے انتقال پر غم میں اشعار کہے تھے تو اسی کو ابو تمام لیتا ہے اور وہ اپنے لفظوں میں ذکر کرتا ہے اور صرف معنی کو لے گا اس کے لفظوں کو نہیں شخص نے یہ کہا تھا دیکھئے پہلا شعر اس شخص کا ہے وَالصَبْرُ يُحْمَدُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ شاعر کہتا ہے اور صبر جو ہے اس کی تاریخ کی جاتی ہے فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا تمام مقامات پر ہر ہر مقام پر صبر کی تاریخ کی جاتی ہے صبر پسندیدہ ہوتا ہے إِلَّا عَلَيْكَ اپنے بیٹے کو خطاب کر رہا ہے سوائے اس کے تجھ پر فَإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ پس بے شک یہ جو ہے یہ اس کی تاریخ نہیں کی جاتی یعنی یہ قابل تاریخ نہیں ہے میں اس سے وہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ہر مقام پر صبر پسندیدہ ہوتا ہے سب لوگ کیا ہیں صبر کرنے والے کی تاریخ کرتے ہیں لیکن تُو جو ہے ایسا ہے کہ تجھ پر صبر پسندیدہ نہیں تیری ذات کو دیکھا جائے تیری صفات اور کمالات کو دیکھا جائے اور تو ان پر نظر کرتے ہوئے کہ اتنا عظیم شخص ہم سے جدا ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا تو اس مقام پر صبر کرنے پر کوئی بھی تاریخ نہیں کرے گا بلکہ کیا کہے گا اس موقع پر کہ اتنا بڑا آدمی اتنی عظیم صفات اتنا آلہ آدمی چلا گیا تو اس پر یقیناً اظہار غم ہونا چاہیے دکھ افسوس اور غم کا اظہار جس قدر زیادہ سے زیادہ کیا جائے بہتر ہے کیونکہ کوئی عام شخص دنیا سے نہیں گیا بلکہ ایک بڑا ہی عظیم شخص دنیا سے چلا گیا یہ معنی ہے وَالصَبْرُ يُحْمَدُ فِي الْمَوَاتِنِ اِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ اور صبر جو ہے وہ قابل تاریخ ہے تمام جبوں کے اندر مگر تجھ پر فَإِنَّهُ لَا يُحْمَدُ کیونکہ بے شک وہ قابل تاریخ نہیں ہے یہ اب اغلاب تمام نے یہی بات کہی اپنے شیر میں وَقَدْ كَانَ يُدْعَا لَا بِسُسْفَبْرِ حَازِمًا فَأَصْبَحَ يُدْعَا حَازِمًا حِنَ يَجْزِعُ وَقَدْ كَانَ يُدْعَا اب اغلاب تمام کہتا ہے اور تحقیق فکارا جاتا تھا کس کو لابس السبری یہ مضاف مضافلیں ہیں بھئی تو اس صبر پر یہ جو پیش لگی یہ کتابت کی غلطی ہے اور تحقیق فکارا جاتا تھا لابس السبری صبر کو پہننے والے کو صبر کو یعنی صبر کا جامع پہننے والا یعنی صبر کرنے والا مراد کیا ہے اور تحقیق پکارا جاتا تھا صبر کا جامع پہننے والے کو حازمًا حازم کا معنی ہے مستقل مزاج اور اسی طرح اس کا معنی ہے دور اندیش مستقل مزاج تو حازم کے معنی ہے دور اندیش کے بھی اور اسی طرح مستقل مزاج کے بھی جو بھی آپ یہاں آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتے ہیں وَقَدْ كَانَ يُدْعَا لَا بِسُسُّ صَبْرِ حَازِمًا اور تحقیق کہا جاتا تھا صبر کرنے والے کو حازمًا مستقل مزاج پہلے کیا کیا جاتا تھا شاعر کہہ رہا ہے جو صبر کرنے والا ہوتا تھا اس کو مستقل مزاج کہا جاتا تھا فَأَصْبَحَ يُدْعَا حَازِمًا حِنَ يَجْزِعُ بس ہو گیا اصبح بمانے فارق اب ایسا ہو گیا کہ يُدْعَا پکارا جاتا ہے حازمًا دور اندیش مستقل مزاج پکارا جاتا ہے یعنی مستقل مزاج کہا جاتا ہے کسی شخص کو حِنَ يَجْزِعُ جس وقت وہ اظہارِ غم کرتا ہے دکھ اور پریشانی کا اظہار کرتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ پہلے جو شخص صبر کیا کرتا تھا اس کو مستقل مزاج کہا جاتا تھا اور اب ایسا ہو گیا ہے کہ جو اظہارِ غم کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے مستقل مزاج کہا جاتا ہے مانا شعر کا سمجھ میں آگیا وَقَدْ كَانَ يُدْعَا لَا بِسُ الصَّبْرِ حَازِمًا اور تکیف پکارا جاتا تھا صبر کرنے والے کو مستقل مزاج یعنی اس کو مستقل مزاج کہا جاتا تھا فَأَصْبَحَ يُدْعَا حَازِمًا حِنَ يَجْزِعُ اب ایسا ہو گیا ہے کہ پکارا جاتا ہے مستقل مزاج یعنی مستقل مزاج کہا جاتا ہے کسی شخص کو حِنَ يَجْزِعُ جس وقت وہ کیا کرتا ہے اظہارِ غم کرتا ہے دکھ اور تکلیف کا اظہار کرتا ہے تو دیکھئے یہاں پر شاید نے کیا کیا دوسرے کے معنی کو لے لیا بھئی دونوں شاید یہی کہنا چاہتے ہیں کہ صبر جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے قابل تعریف ہے اس ہر مواہر ہر موقع پر لوگ کیا کرتے ہیں صبر کی تعریف کرتے ہیں لیکن جس شخص کا انتقال ہوا اس کی نسبت سے صبر قابل تعریف نہیں اس کی شخصیت اور آساف کو دیکھتے ہوئے صبر قابل تعریف نہیں اس کی ذات کی طرف نظر کی جائے کہ اتنا نقصان ہوا اتنا بڑا آدمی چلا گیا اتنے کمالات اور آساف والا آدمی دنیا سے چلا گیا تو اس کی ذات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس مقام پر صبر کرنا چاہیے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو ہرے کیا کہے گا اس موقع پر اظہارِ غم کیا ہے قابل تعریف ہے دونوں کہنا یہی چاہتے ہیں لیکن پہلے شاعر کا شیر جو ہے وہ اس بات پر خوب واضح طریقے سے دلالت کر رہا ہے اور ابو تمام کا شیر اتنے واضح طریقے سے دلالت نہیں کر رہا بھئی وَحَذَا يُسَمَّا اِلْمَامًا وَسَلْخَا اور اس قسم کو اِلْمَام اور سَلْخَ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اِلْمَام بھی کہتے ہیں اور سَلْخ بھی کہتے ہیں تو پہلا شیرالہ ہے دوسرا اسے کم درجے کا ہے آگے دیکھئے بھئی الْاقْتِبَاس الْاقْتِبَاسُ اَن يُزَمَّنَ الْقَلَامُ شَيْئًا مِّنَ الْقُرْآنِ اَوِ الْحَدِيثِ لَا عَلَىٰ أَنَّهُ مِّنْهُ بھئی اقتباس آسان ہے اقتباس اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے کلام کے اندر قرآن یا حدیث کا کچھ حصہ لے کر آتا ہے اور یہ نہیں بتلاتا کہ یہ قرآن میں سے یہ حصہ قرآن سے میں نے لیا ہے یہ حصہ میں نے حدیث سے لیا ہے اپنے کلام کے اندر ہی قرآن کے اس حصے کو یا حدیث کے اس حصے کو ملا دیتا ہے لیکن یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے قرآن میں حوالہ نہیں دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا حوالہ نہیں دیتا اپنے کلام کے اندر ہی قرآن کا کوئی حصہ کوئی آیت یا آیت کا حصہ ملا دیا یا حدیث کا کوئی حصہ ملا دیا اسی طرح ملایا جیسے یہ اس کا اپنا کلام ہو سمجھ میں آئے لیکن ہوتا یہ کس کے ہے قرآن یا حدیث سے ہے یعنی حوالہ نہیں دیتا تو بس یہ اقتباس ہے اقتباس اقتباس یہ ہے کہ متضمین کیا جائے کلام کو قرآن یا حدیث میں سے کسی چیز کے ساتھ یعنی کلام کے زمن میں اس کے اندر جو ہے قرآن یا حدیث میں سے کچھ لیا جائے لا علا انہم منہو نہ کہ اس طور پر کہ انہم منہو کہ یہ اس میں سے ہے یعنی یہ نہیں بتلاتا کہ قول ہی جیسے کہ شاعر کا قول ہے لا تکن ظالمون ولا ترض ب الظلمی وانکر بکل ما يستطاعو یوم یعت الحساب ما لظلومی ما من حمیمین یہ ماں ہے آپ کے کتابوں میں یہ ماں نہیں ہونا چاہیے یہ کتابت کی غلطی ہے ما من حمیمین میری کتاب میں یوں ہے ما من حمیمین یہ ماں نہیں ہونا چاہیے من حمیمین یہ دوسرا مصرہ یہاں سے من حمیمین ولا شفیعین یطاعو یہ کوئی شاعر ہے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لا تکن ظالمان کہ تم ظالم نہ بننا ولا ترضہ بزظلمی اور تم ظلم پر راضی نہ ہونا وانکر اور تم انکار کر دینا یعنی رد کر دینا روک دینا بکل ما يستطاعو ہر اس چیز کے ساتھ جس کی طاقت رکھی جائے یعنی جس قدر ممکن ہو جس قدر طاقت ہو تمہارے اندر تم ظلم کو کیا کر دینا ظلم سے روکنا دوسروں کو یوم یعت الحساب جس دن کے حساب آئے گا یعنی قیامت والا دن جب آئے گا ما لظلوم نہیں ہوگا ظلم اسی ظالم کے مبالغہ ہے بھئے مبالغے کا صغہ ہے تو نہیں ہوگا ظالم کے لیے من حمیم نہ کوئی گہرہ دوست ولا شفیع اور نہ کوئی ایسا سفارش کرنے والا یتاعو جس کی اطاعات کی جائے یعنی جس کی بات مانی جائے یعنی جس کی سفارش کو قبول کیا جائے کوئی ایسا سفارش کرنے والا بھی اس کے لیے نہیں ہوگا تو شاعر اپنے بیٹے سے کہتا ہے لا تکن ظالموں ولا ترغب الظلمی کہ تُو ظالم نہ بن اور نہ تُو راضی ہو ظلم پر وَأَنْكِرْ بِكُلِّ مَا يُسْتَطَعُ اور تُو منع کر ہر اس چیز کے ساتھ جس کی تُو طاقت رکھ جس کی طاقت رکھی جائے یعنی ہر ممکن طریقے سے ظلم سے لوگوں کو منع کر يَوْمَ يَعْتِ الْحِسَابُ جس دن کے حساب آئے گا مَا لِظَلُومٍ مِّنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِعٍ يُطَعُ تو نہیں ہوگا ظالم کے لئے کوئی گہرا دوست اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی سفارش قبول کی جائے تو یہ دیکھئے اب یہ جو شاعر نے کہا مَا لِظَلُومٍ مِّنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِعٍ يُطَعُ یہ اس نے لیا قرآن کی اس آیت سے یہ آپ کے حاشی میں انہوں نے دی ہوئی ہے مَا لِظَلِمِينَ مِّنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِعٍ يُطَعُ تو دیکھو مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِعٍ شَفِعٍ يُطَعُ یہ بعین ہی سارے یہی الفاظ اس نے لے لئے بھئی اور حوالہ شروع میں ذکر نہیں کیا کہ کس کا قول میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کا قرآن قرآن سے اخذ کر رہا ہوں یہ نہیں ذکر کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں اقتباس کہتے ہیں وَخَوْلِهِ اور جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے لَا تُعَادِ النَّاسَ فِي أَوْطَانِهِمْ قَلَّ مَا يُرْعَى غَرِيبُ الْوَطَنِي وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشَمْ بَيْنَهُمْ خَالِقِ النَّاسَ بِقُلُقٍ حَسَنِي شاعر کہتا ہے کسی سے کسی کو نصیحت کہہ کرتے ہوئے لَا تُعَادِ النَّاسَ فِي أَوْطَانِهِمْ عَادَ يُعَادِ مُعَادَات کے معنی دشمنی کرنا لَا تُعَادِ النَّاسَ تُو لوگوں سے دشمنی نہ کر فِي أَوْطَانِهِمْ ان کے وطنوں میں ان کے علاقوں کے اپنے علاقے کے اندر کسی کے ساتھ اس سے دشمنی دشمنی نہ کر قَلْ لَمَا بہت کم جو ہے يُرْعَا غَرِيبُ الْوَطَنِ بہت کم رعایت رکھی جاتی ہے غریب الوطن کی یعنی مسافر کی کسی مسافر کی بہت کم رعایت رکھی جاتی ہے تو غریب الوطن مسافر یعنی پردیسی قَلْ لَم بہت کم جو ہے کسی مسافر کی رعایت رکھی جاتی ہے یعنی اس کا کم لحاظ رکھا جاتا ہے وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ اور جب تُو چاہتا ہے عَيْشًا بَيْنَهُمْ عَاشَ عَيْشُ کے معنی ہوتے ہیں زندگی گزارنا وَإِذَا مَا شِئْتَ عَيْشًا بَيْنَهُمْ اور جب تُو ان کے درمیان زندگی گزارنا چاہتا ہے تو خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِن تو خالقہ خالقوں کے معنی ہوتے ہیں کسی سے اچھا برتاؤ کرنا اچھا برتاؤ کرنا تو خالقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِن تو لوگوں سے برتاؤ کر بِخُلُقٍ حَسَنِن اچھے اخلاق کے ساتھ خلق کسی کی جمع اخلاق آتی ہے سمجھ میں آیا تو خلق کا معنی وہ طبیعت عادت وغیرہ بھئی دوبارہ ترجمہ دیکھ دیجئے بھئی لَا تُعَادِ النَّاسَ فِي أَوْطَانِهِمْ تو دشمنی نہ کر لوگوں سے ان کے اپنے علاقوں میں ان کے اپنے وطنوں میں قَلَّمَا يُرْعَا غَرِيبُ الْوَطَنِن بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے کسی مسافر کا وَإِذَا مَا شِئْتَعَ شَمْبَيْنَهُمْ اور جب تو ان کے درمیان زندگی گزارنا چاہتا ہے تو خالقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنِن تو لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کر اچھا سلوک کر اب دیکھئے اس شاعر کے آخری مصرہ خالقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنِن یہ حدیث سے لیا گیا ہے حدیث میں بھی بیعینی ہی یہی الفاظ آتے ہیں خالقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنِن یہ حدیث ہے اور حوالہ کوئی نہیں دیا اس نے تو اس کو کیا کہتے ہیں اقتباس کہتے ہیں وَلَا بَعْثَ بِتَغْيِيرٍ يَسِيرٍ فِي اللَّفْزِ الْمُقْتَبَسِ لِلْوَزْنِ اَوْغَيْرِهِ اور کوئی حرج نہیں بِتَغْيِيرٍ يَسِيرٍ تھوڑی سی تبدیلی تھوڑی سی تبدیلی کرنے میں کوئی حرج نہیں فِي اللَّفْزِ الْمُقْتَبَسِ اس لفظ کے اندر جس کو لیا گیا ہے لِلْوَزْنِ اَوْغَيْرِهِ وَزْنِ یا کسی اور چیز کی وجہ سے وَزْن وغیرہ کی وجہ سے بھئی قرآن یا حدیث کا حصہ لیا اور کس میں ذکر کیا اپنے کلام میں شیر وغیرہ میں ذکر کیا یا اور کلام میں اور شیر کے وزن وغیرہ کی رعائے سے اس نے اس کے لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کر دی تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں بھئی سمجھ میں آیا اور یہ یاد رکھیں یہ وہ یہ وہ سرقہ میں داخل نہیں ہے بھئی یہ اختباس سمجھ میں آیا بھئی یہ اسی لئے انہوں نے اس کے شروع میں الگ عنوان دیا الاختباس ماہ قبل میں پہلا عنوان ابھی تک کیا چل رہا تھا سرقہ چل رہا تھا اب دوسرا عنوان الاختباس آیا لیکن اس کو یہاں اس لئے ذکر کیا کہ جیسے سرقہ میں دوسرے کا کلام لیا جاتا ہے یہاں پر بھی کیا کیا گیا یعنی قرآن اور حدیث سے کلام اس کا حصہ لیا گیا بھئی لیکن بہرحال یہ مضموم نہیں ہے بھئی کیونکہ حدیث یا قرآن سے لیا ہے وہ تو سب جانتے ہیں بھئی سمجھ میں ہے سب کو علم ہوتا ہے تو کہتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے وہ لفظ جو لیے گئے ہیں ان میں تھوڑی تبدیلی کرنے میں لیلوزن آو غیرہ وزن وغیرہ کی وجہ سے نحو مثال کے طور پر قد کانا ما خفتو ان یکونا انہا الاللہ راجعونا قد کانا اے قد ثبتا تحقیق ہو گیا ما خفتو وہ چیز جسے میں ڈرتا تھا ان یکونا کہ وہ ہو جائے گی جس چیز کے ہونے سے میں ڈرتا تھا وہ ہو گئی یہ شاید کسی اس کا کوئی ساتھی اس کا انتقال ہو گیا اس پر غم میں اشعار کہہ رہا ہے قد کانا ما خفتو ان یکونا کہ تحقیق وہ چیز ہو گئی جس کے ہونے سے میں ڈرتا تھا انہا الاللہ راجعونا یقینا ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اب شاید نے دوسرے مثلے میں کہا انہا الاللہ راجعونا آگے کہہ رہے ہیں وفی القرآن اور قرآن میں آیا ہے انہا للہ وانہ الیہ راجعون تو دیکھئے قرآن میں کیا آیا انہا للہ وانہ الیہ راجعون تو اسی سے اخذ کیا ہے یہ سارا مثرہ شاعر نے لیکن قرآن میں تھا قرآن میں لفظ کچھ اور تھے شاعر نے لفظوں کو بدل دیا قرآن میں تھا انہا الیہ راجعون صرف یہ حصہ لیا شاعر نے انہا الیہ راجعون تو شاعر نے کیا کیا الیہ کے اندر ہا ضمیر تھی لفظ اللہ کو باقائدہ ذکر کر دیا اور نیس آیت کے اندر راجعون تھا آخر میں نون تھا لیکن یہاں شاعر کے اندر شاعر نے الیف اشباع کو بڑھا دیا الیف اشباع کس کو کہتے ہیں جو حرکت کو لمبا آواز کو اور حرکت کو لمبا کرنے کے لیے جو الیف آخر میں بڑھایا جاتا ہے اس کو الیف اشباع کہتے ہیں اور یہ وہی اشیر کے آوزان وغیرہ کی ریایت رکھتے ہوئے تو شاید کہتا ہے یہ غلط ہے تحقیق ہو گئی وہ چیز جس کے ہونے سے میں ڈرتا تھا بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اگلی سنات ہے التزمین وَيُسَمَّ الْإِدَاعَ وَأَنْ يُزَمَّنَ الشِّعْرُ شَيْئًا مِّن شِعْرٍ آخَرًا مَعَدْ تَنْبِيهِ عَلَيْهِ اِلَّمْ يَشْتَهِرْ بھئی اقتباس کس کو کہتے تھے کہ کوئی شخص اپنے کلام میں قرآن یا حدیث کا کوئی حصہ لے آئے اور حوالہ نہیں دیکھا کیوں اور حوالہ نہ بھی دیکھ تو کوئی حرج نہیں کیونکہ قرآن اور حدیث ہے تو سب کو علم ہوتا اس کا بھئی اور تضمیم بھی اسی طرح ہے لیکن اس میں اپنے کلام کے اندر شاعر قرآن یا حدیث کو نہیں لاتا بلکہ اپنے شیعر میں کسی دوسرے کا شیعر لے آتا ہے کیا کرتا ہے کسی دوسرے کا شیعر لے آتا ہے اور اگر وہ مشہور ہے شیعر تو پھر متنبع کرنے کی بھی نہیں ضرورت کہ یہ میں کسی اور کا شیعر لارہا ہوں جب مشہور ہے سب کو پتا ہوتا ہے اور اگر مشہور نہیں ہے تو پھر اس پر وہ متنبع بھی کر دیتا ہے کہ یہ کسی اور کا شیعر میں ذکر کر رہا ہوں تو اس کو کہتے ہیں تضمین کہ اپنے شیعر میں اپنی نظم میں کسی دوسرے کا شیعر یا اس کے شیعر کا کچھ حصہ لانا التضمین وَيُسَمَّ الْإِدَعَ تضمین اور اس کو ایدع بھی کہتے ہیں وَوَا اَنُزَمَّنَ الشَّعْرُ وہ یہ کہ متضمین کیا جائے شیعر کو شَيْعَ مِّن شَعْرٍ آخَرَ کسی چیز کے ساتھ جو کسی دوسرے کے شیعر میں سے ہو یعنی اپنے شیعر کو متضمین کیا جائے یعنی اس کے زمن میں لائے جائے کسی اور کے شیعر میں سے کچھ مَعَتْ تَنْبِهِ عَلَيْهِ ساتھ اس پر متنبہ کرتے ہوئے بھی اِلَّمْ يَشْتَهِر اگر وہ مشہور نہ ہو متنبہ بھی کر دیتا ہے کہ یہ کسی اور کا شیعر ہے کَقَوْلِهِ جیسے ایک شاعر کہتا ہے اِذَا ذَاقَ صَدْرِ وَقِفْتُ الْعِدَ تَمَسَّلْتُ بَيْتًا بِحَالِي يَلِقُ فَبِاللَّهِ أَبْلُغُمَا اَرْتَجِ وَبِاللَّهِ اَدْفَعُمَا لَا اُتِقُ شایر کہتا ہے اِذَا ذَاقَ صَدْرِ جب میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے وَقِفْتُ الْعِدَ عِدَا جمع ہے عدوہون کی دشمن کو کہتے ہیں یہ اس کی جمع ہے تمثلتُ بیتن تمثلہ کے معنی ہے بطور مثال کے بیان کرنا تمثلتُ بیتن تو میں بطور مثال کے بیان کرتا ہوں ایک ایسے شعر کو بحالی جو میرے حال کے ساتھ یلیق و مناسب ہے جب میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میں دشمنوں سے ڈرتا ہوں تو اس وقت میں ایک ایسے شعر کو بطور مثال کے ذکر کرتا ہوں جو میرے حال کے جو میری حالت کے مناسب ہے فَبِاللَّهِ عَبْلُغُ مَا عَرْتَجِ وہ یہ شیر ہے اس کے ساتھ میں مثال ذکر کرتا ہوں وَبِاللَّهِ عَضْفَعُ مَا لَا اُتِقُ فَبِاللَّهِ عَبْلُغُ تو اللہ ہی کے ساتھ میں پہنچتا ہوں یعنی اللہ کی مدد سے میں پہنچتا ہوں ما اس چیز کو عرْتَجِ جس کی میں امید کرتا ہوں فَبِاللَّهِ تو اللہ کی مدد سے ہی میں پہنچتا ہوں ما اس چیز کو ارتجی ارتجی امید کرنا یہ رجا سے ہے رجا کس کو کہتے ہیں امید کو میں پہنچتا ہوں ما اس چیز کو ارتجی جس کی میں امید کرتا ہوں وَبِاللَّهِ أَدْفَعُ مَا لَا اُتِقُ اور اللہ کی مدد سے ہی میں دور کرتا ہوں اس چیز کو جس کی میں طاقت نہیں رکھتا طاقت رکھنا تو شاعر کہتا ہے جب میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور مجھے دشمنوں کا خوف ہونے لگتا ہے تو پھر میں ایک ایسے شیر کے ساتھ مثال بیان کرتا ہوں جو میری حالت کے بڑا مناسب ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی مدد سے ہی میں اس چیز کو پہنچتا ہوں جس کی میں امید کرتا ہوں اور اللہ کی مدد سے ہی میں ان چیزوں کو دور کرتا ہوں جن کو دور کرنے کی میں طاقت نہیں رکھتا آپ دیکھئے شاعر میں فَبِاللَّهِ أَبْلُغُ یہ والا جو پورا شیر ہے یہ کسی اور کا ہے شاعر نے اس کو اپنے اشعار میں ذکر کر دیا اور شروع میں حوالہ بھی دے دیا تمثلت بیتن کہ میں اپنی حالت کس کے ساتھ بیان کرتا ہوں میں مثال بیان کرتا ہوں ایک ایسے شیر کے ساتھ اپنی حالت بیان کرتا ہوں اور آپ جانتے ہیں تو بطور مثال کے ایسا ہی شیر ذکر کیا جاتا ہے جو پہلے کسی نے کہا ہو پہلے کہا ہو تو بارال تمثلت بیتن کی ذریعے اس نے کیا کر دیا اشارہ کر دیا کہ یہ کسی اور کا شیر ہے اس کے ذریعے میں اپنی مثال بیان کرتا ہوں اور کوئی حرش نہیں تھوڑی سی تبدیلی کرنے میں یہاں تو شاعر نے پورا شیر لے لیا لیکن اگر کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر دے تو اس میں بھی کوئی حرش نہیں کا قول ہی جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے اَقُولُ لِمَعْشَرٍ غَلَطُوا وَغَزُوا مِنَ الشَّيْخِ الرَّشِیدِ وَأَنْكَرُوْهُ اب دیکھئے یہ جو شاعر نے کہا یہ محفوظ ہے ایک اور شاعر کے شیر اس نے لے لیا وہ شیر یہ آپ کے حاشیے میں دیا ہوا ہے اس شاعر نے کہا تھا یہ حاشیے میں یہ شیر آپ کے دیا ہوا ہے بھئی انہوں نے اصل شیر جو تھا میری کتاب میں تو حاشیے میں بھی جو انہوں نے شیر دیا ہے وہ بھی غلط دیا ہے وہی حاشیے میں تو وہی شیر اٹھا کر دے دیا جو اوپر کتاب میں تھا حاشیے میں جو شیر ہے اس کی ذرا اصلاح کر لینا خصوص الگ دیا ہوا ہے بھئی پہلے حاشیے میں بھی یہی دونوں شیر دیئے ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد وَهُوَ فِي الْأَفْلِحَا قَذَا اصل میں یہ شیر یوں تھا آگے کیا ہے دیکھئے انہوں نے کہا صرف یہ نی انہوں نے کر دیا باقی اوپر والا شیر دے دیئے اصل میں شیر یوں ہے آپ درست کر لیں آنا بن جلا ہوا نہیں ہے شروع میں آنا ہے آنا شائر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے آنا آنا بن جلا وَطَلَّاعُ السَّنَایا بس پھر ہوا تھی جگہ آنا کرنے پہلا مصرہ باقی چھیک ہے آگے ہے مَتَا يَزَعُ مَتَا يَزَعُ نہیں سی مَتَا أَزَعُ اَزَعُ متقلم کا صیغہ ہے عَلِفْ زَعَدْ حَائِن کر لیا صحیح بھئی ہاں یہ ہے اصل شیر تو یہ دیکھیں یہ کسی شاعر نے کہا تھا اپنی تعریف کرتے ہوئے آنا بن جلا وَطَلَّاعُ السَّنَایا مَتَا أَزَعِ الْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي آنا بن جلا 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 اجلو کے معنی ہوتے ہیں واضح ہونا جلی کسے کہتے ہیں جو واضح اور ظاہر ہو خفی جو بوشیدہ ہو تو یہ آنا بن جلا تو شاعر کیا کہتا ہے آنا بن جلا یاد رکھئے ابن جلا عربی میں کہتے ہیں اس شخص کو اس شخص کو جس کا معاملہ خوب واضح ہو بھی جس کا معاملہ کیا ہو خوب واضح ہو اور اس کو کہتے ہیں ابن جلا اس کو کیا کہتے ہیں ابن جلا اور تلاع اس سنایا تلاع یہ مبالغہ ہے پالع کے اندر پالع اوپر چڑھنے والا اور سنایا جمع ہے سنیت ان کی سنیت ان کہتے ہیں پہاڑی راستے کو گھاٹی وغیرہ کو تو تلاع اس سنایا کا معنی کیا ہوا گھاٹیوں پر یا پہاڑی راستوں پر چڑھنے والا یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے والا یعنی تجربہ کا مشکلات کا مقابلہ کرنے والا تو وہ حاشیے میں جو شیر ہے پہلے میں اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں ان ابن جلا وطلاع السنایا شاعر کہتا ہے ان ابن جلا میں میں ایسا شخص ہوں کہ میرے معاملات بڑے ہی واضح ہیں کسی پر چھپے ہوئے نہیں ہیں وطلاع السنایا اور میں دشوار گزار راستوں پر چڑھنے والا ہوں یعنی مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے والا ہوں میں کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہوں یعنی بڑا باہمت آدمی ہوں متہ ازائل عمامتہ جب میں پگڑی رکھوں گا تاریخونی تو تم مجھے پہچان لوگے پگڑی سے یہاں مراد ہے وہ جنگی لباس بھئی وہ لوہے کا خود وغیرہ جو جنگوں میں سر پر پہنا جاتا ہے اور زیرہ وغیرہ تو وہ مراد ہے متہ ازائل عمامتہ جب میں جنگی لباس سر پر رکھوں گا یعنی وہ لوہے کا خود سر پر رکھوں گا تاریخونی تو تم مجھے پہچان لوگے یعنی جب میں وہ لباس پہنوں گا یعنی جنگ کے لئے میدان میں اتروں گا پھر تم لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا بہادر آدمی ہے بھئی تم مجھے سنایہ میں ایسا شخص ہوں جس کا معاملہ بڑا ہی واضح ہے اور میں بڑا ہی باہمت آدمی ہوں مشکلات کا مقابلہ کرنے والا ہوں جب میں پگڑی رکھوں گا سر پر تو تم لوگ مجھے پہچان لوگے اچھا اب آئیے ذرا پھر کتاب پر اوپر شاید نے اسی شعر کو تھوڑی تبدیلی کر کے کہا ہوا بن جلا اصل میں کیا تھا آنا بن جلا شاعر نے اوپر کہا ہوا بن جلا وطلع سنایہ متا یزع العمامتا شاعر نے یزع کہ دیا اصل شعر میں کیا تھا ازع اور نیز آگے شاعر نے کہہ دیا تعریفو ہا زمیر آخر میں ملائی حالانکہ دوسرے مجھ میں آگی اچھا اب یاد رکھئے یہ شاعر جو ہے نا شاعر یہ کوئی بوڑھا یہودی تھا اور کوئی سر وغیرہ اور اس کے بدن پر ایسی بیماری بھی تھی جسے اس کے سر کے سارے بال گر گئے گنجہ ہو گیا تو اب اس کے بارے میں کوئی شاعر کہتا ہے اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے دیکھئے شاعر کیا کہتا ہے معشر کہتے ہیں جماعت کو ایسی لوگوں کی جماعت جن کے احوال ایک جیسے ہوں تو بار جماعت کے معنی میں شاعر کہتا ہے میں کہتا ہوں جماعت سے یعنی یہودیوں کے جماعت سے کہتا ہوں ایسی جماعت بھئی نکر یا معشر اس کے بعد غلط فیل آیا میں کہتا ہوں ایسی جماعت سے غلط جنہوں نے کیا جنہوں نے غلط کی وغز من الشیخ الرشید غز من فلان عربی میں کہتے ہیں جب کوئی کسی کی طرف توجہ نہ کرے تو شاید کہتا ہے توجہ رکھنا شعر پر بھئی اقول لی معشر غلط وغز من الشیخ الرشید میں کہتا ہوں اس جماعت سے جنہوں نے غلط کی اور انہوں نے بے توجہ کی اس شیخ رشید سے اس ہدایت یافتہ بڑھے سے میں ایسی جماعت سے کہتا ہوں جنہوں نے غلط کی ہے اور بے توجہ کی ہے بے التفات کی ہے کس سے من شیخ رشید رشید کہتے ہیں ہدایت یافتہ بڑھے سے جنہوں نے بے توجہ ہی کی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور اس کو انہوں نے پہچانا نہیں میں ان سے کہتا ہوں شاعر کہتا ہے وہ ایسا آدمی ہے تو اس کا معاملہ بڑا ہی واضح ہے اور وہ مشکلات کو برداشت کرنے والا ہے جب وہ سر پر پگڑی رکھے گا تو تم اس کو پہچان لوگے تو تم کیا کروگے اس کو پہچان لوگے میں نے پڑھا کیوں کیونکہ متا یہ شرط کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور پھر یہ جزم دیتا ہے کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے متا تجلس اجلس جب آپ بیٹھیں گے میں بھی بیٹھوں گا تو دیکھو متا اجلس سین کیا ہوا ساکین جزم آیا یہ کس کی وجہ سے متا کی وجہ سے اور متا تجلس اجلس شرط بھی مجلوم اور جزا بھی مجلوم یہاں بھی اسی طرح ہے یزع یزع اس پر بھی جزم آئے گا عین ساکین ہے جزم ہے اس پر اور پھر آگے لام بھی العمامہ کا لام بھی ساکین کیونکہ حمزہ گر گیا تو اس ساکین اوزہ خرر قبل قصر لہذا عین کو قصرہ دے دیا گیا ملا سر پڑھنے کے لئے اور تعریفوہو دیکھو یہاں سے بھی نون گر گیا تعریفو نہ ہو نون ہونا چاہیے تھا لیکن کس کی وجہ سے گرہ متا سے کیونکہ یہ نون اعرابی حالت جزمی میں گر جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے متا یزعی العمام مت تعریفوہو جب وہ سر پر پگڑی رکھے گا تو تم اس کو پہچان لوگے اب یاد رکھئے یہ مثال تو تھی تھوڑی سی تبیلی بھی کر دی جائے دوسرے کے شیر میں تو کوئی حرچ نہیں کیونکہ یہ بڑا مشہور شیر ہے سب کو معلوم ہے اب یاد رکھئے بظاہر آپ کو یوں لگا ہوگا کہ شاعر نے اپنے لوگوں کو غلطی پر تنبیل کی ہے کہ دیکھو یہ بڑا شخص یہ بڑا یہودی ہے یہ بڑا سمجھدار ہے ہدایت یافتہ ہے اس کا معاملہ بڑا واضح ہے یہ بڑا مشکلات کو برداشت کرنے والا ہے اور تم نے اچھی طرح پہچانا نہیں جب یہ اپنے سر پر پگڑی رکھے گا تو تم کیا کروگی اس کو پہچان لوگے یعنی قوم غلطی پر تنبیل کر رہا ہے لیکن دراصل ایسا نہیں یہ بھی اس بڑے کا ان اشعار سے تو واضح نہیں ہوتا لیکن معلوم ہوا ما قبل یا ما بعد کے اشعار ہوں گے ان سے بات کا پورا پتہ چلتا ہوگا تو شایر دراصل یہ کہہ رہا ہے تو اب سنے ترجمہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے شایر کہتا ہے اقول لما شر غلط میں کہتا ہوں ایک اس جماعت سے جنہوں سے تو یہاں رشید سے وہ استحضہ کر رہا ہے مزاق اڑا رہا ہے تو رشید سے سمجھدار یا ہدایت یا افتہ مراد نہیں ہے اس کی بلکہ رشید سے مراد گمراہ مراد ہے کیا مراد ہے مزاق کے طور پر آپ بھی اس طرح کرتے ہیں آپ کے کسی ساتھی سے کوئی بڑی خماقت ہو گئی اب جب وہ آتا ہے آپ سارے بیٹھے ہوئے جیسی آتا آپ کہتے ہیں لو بڑا سمجھدار آدمی آ گیا کہتے ہیں یا نہیں کہتے سمجھ میں آیا تو یہ استحضاق کرتے ہوئے اس طرح کیا جاتا ہے یہاں بھی شیخ رشید اور ماں بعد کے اشعار سے اندازہ ہوتا ہے تو یہ شیخ رشید اس نے کہا اس سے مراد لفظ تو اس نے ہدایت آفتہ کا ذکر کیا لیکن مراد کیا ہے گمرا کہ میں کہتا ہوں ایسی جماعت سے جنہوں نے غلطی کی ہے اور بے توجہ ہی کی ہے بڑے شیخ سے وعن کرو ہو اور اس کو پہچانا نہیں کہ ابن جلہ کہ وہ کیا ہے ابن جلہ سے مراد یہ نہیں کہ اس کا معاملہ واضح ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کا سر بڑا واضح ہے کیونکہ بال وغیرہ گر گئے ہیں اور وطلع السنایہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مشکلات کو برداشت کرنے والا ہے اور باہمت ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ذلت برداشت کرنے والا ہے ذلت کی مشکلات کو برداشت کرنے والا ہے اور آگے جو کہا جب وہ پگڑی اپنے سر پر رکھے گا تو تم اس کو پہچان لوگے تو وضع کے معنیوں پر رکھنا اور وہ اصل شیر میں کیا آیا تھا جو میں کیا کروں گا اپنے سر پر پگڑی رکھوں گا یعنی جنگی لباس پہنوں گا تو تم مجھے پہچان لوگے تو یہاں پر بھی اس نے اس طرح ذکر کیا جب یہ پگڑی رکھے گا جب کیا کرے گا پگڑی رکھے گا لیکن اس میں تھا سر پر رکھے گا اس کے کہنے کا مطلب یہ یہ سر سے نیچے رکھے گا یہاں کیا مراد ہے سر سے یہ مہنا بنتا ہے یا یزع العمامت علر رأسی کیا مہنا سر پر پگڑی رکھے اور سر سے نیچے رکھنا اتارنا یہاں یہ مراد سر سے جب یہ سر سے پگڑی نیچے رکھے گا یعنی پگڑی اتارے گا تاریخوہ تو تم پہچان لوگے یہ تو وہ گنجا بڑا ہے مانا سمجھ میں آگیا بھئی عام نصر کے اندر آپ دوسرے کا شیر لے کر آتے ہیں اس کو نہیں تضمین کہتے بلکہ تضمین میں نظم کے اندر آپ کیا کرتے ہیں دوسرے کے شیر کو لے آتے ہیں پوری تو اسی طرح بھی آئی نہیں یا کچھ تبدیلی کر کے تو یہ ہے تضمین کیونکہ یہاں شبہ پڑے گا کہ شاید یہ اس کے اشار چل رہے ہیں تو یہ بھی اسی کا شیر ہے تو بعض اوقات جب دوسرے کا شیر مشہور نہیں ہوتا تو اس پر متنبع کر دیا جاتا ہے اور اگر مشہور ہوتا ہے تو متنبع کرنے کی بھی ضرورت نہیں جیسے دوسری مثال میں آپ نے دیکھا اس نے متنبع بھی نہیں کیا کہ کسی دوسرے کا شیر ہے لیکن وہ بڑا مشہور معروف شیر ہے ہر ایک علم ہے اس کا بھئی اور تھوڑی سی تبدیلی کر دی تو تبدیلی نہ کی جائے تھوڑی سی تبدیلی کر دی تزمین کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے الیدار سمہ دو مفہول چاہتا ہے سمیت زیدن یا سمیت فلانن زیدن میں نے فلان کا نام کیا رکھا زیدن جسی کو جب آپ مجھول بناتے ہیں سمی تو ایک تو نائی فائل بن جائے سمی فلان اور زیدن مفہول اسی طرح رہے گا سمی فلان زیدن چلیے بس بے هذا اللہ علم بحقیقت الکل